آنے کے راستہ بڑا دشوار ہے جب بھی آپ آئے ہیں تو تھوڑی حمد پکڑ کے آئے اور قمزور دل والے حضرات یہاں تشریف نال آئے رفی بھائی عمران بھائی اور سلیم بھائی آگی جا رہے ہیں جلدل لک پہنچ چکے ہیں اور یہ جلدل لک آپ کو میرے بیک سائٹ پر نظر آ رہی ہے یہ زلزلے میں تباہ ہوئی تھی دو ازار پانچ میں جو زلزلہ آیا تھا اور یہاں کے مقامی لوگ نے بتایا کہ کافی گاؤں کے لوگ یہاں کافی گاؤں پورے کے پورے گاؤں یہاں تباہ ہو گئے آنے کے لئے جاناں بہت زیادہ عمد چاہیے بہت زلزلے کے آنے کے بات بوجود میں آئی ہے موسیقی ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل سمانڈری پہنس آج ہمارے ٹریپ کا آخریٹ ہوا رہے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں جو دو ازار پانچ میں جو بہت بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اس کے نتیجے میں دو پاہر آپس ہموں کے وائد کتر تھیل بن گئی ہے تو آج ہم وہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور آج ہمارے ہمارے ہوتل کے قریبن ڈیرے سے دو گھنڈے کا یہ راستہ ہے گاڑی بوک کر لی ہے گاڑی والے نے ہم سے چار ہزار روکے لی ڈولے تھے ہم اگر پانکی سے ہم نے ہم سے گھر کیا ہے آپ کو اٹھایا گئے ہیں اور ہم نے پانکی سے سکتا ہے تک ہم اٹھایا ہم نکل رہے ہیں اور اس کے راستے میں جو بھی انفرمیشن میں ہے انشاءاللہ آج میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آس ساکھا ہے آج ہم بارشیں بارشیں ہو رہی ہیں پورے آفتہ بارش ہے آج سوہ بھی بہت تیز بارش ڈیسے بہت بارش ہو رہی ہیں اور ابھی بارش شروع بھی ہے تو ہم نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں عصر میں بارش ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے جو بھی ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو دکھا کہوں انشاءاللہ یہ ہمارا ہوتل ہے اور یہ دیکھیں بلکل بھکرا ہوا پڑا ہوا ہے ابھی ہم اٹھے ہیں سو کے ناشتہ وجہ کر لیا ہے فارغ ہو گئے اور اب انشاءاللہ اس نے بھائی بھی تیاری کر لیا ہے اب ہم نکل رہے ہیں سارے دوست تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ سفر کے لئے تیار ہیں اور ہم باٹھے گئے مناظر بھائی کو دکھا دوں یہ رفی بھائی آگئے ہیں سالیب بھائی آگئے امیان بھائی کمرہ بند کر رہے ہیں امیان بھائی جوتے بہن کے تیار ہو رہے ہیں امیان کا مناظر دکھا رہا ہوں دیکھیں باری شروع بھی سارے روڈ اوگرہ گیلے ہیں اب باری شروع گئی ہے اور یہ سامنے جو ٹیکسی نظر آ رہی ہے جو گاڑی نظر آ رہی ہے یہ والی فوکس کرتا ہوں خدا کر یہ گاڑی جو ہم نے بھوک کی ہے اس میں ہم جائیں ہیں یہ ہماری گاڑی آگئی جو ہم نے بھوک کی ہے انشاءاللہ اس میں ہم نے پر جائیں ہیں انشاءاللہ ہم نے دوست بھی آیا چکے ہیں اور انشاءاللہ مسلزل رکھے لئے رہوانا ہو گئے ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں ہماری گاڑی سٹائٹ ہو گئی ہے مندل کی جانب انشاءاللہ ٹیر سے دو گھنٹہ لگی ہے انشاءاللہ ہم پہنچے گئے موسیقی 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 خلیم بھائی بھی پی رہے ہیں ہم بھائی بھی پی رہا ہوں بہت ہی ٹھنڈا ہے میٹھا ہے اور شگر والوں کے لئے بھی پی والوں کے لئے بہت اچھا ہے پہلوں سے ہوتا ہوا آتا ہے اس گھنے کہیں کسیم بھی جڑی بھوٹیاں کے لئے مکس ہوتی ہے چاروں طرف پہلی پہلی سے گاڑی کا تھوڑا شہر آ رہا ہوگا اب اس کو برداشت کرنا یہ دیکھیں یہ پورا یہاں سے ہوتا ہوا یہاں سے یہ پانی نکل رہے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی درستو دو گھنڈے کے سفر کرنے کے بعد ہم زلدل لے کے قریب پہنچکے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد جو نا گھاری اٹھ گئی ہے موسیقی 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 ہم لوگ اتر رہے ہیں اور جا رہے ہیں آگے میں آپ کو اور قریب سے زلزل لکھ دکھاؤں گا پھر میں آپ کو اور بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ سارے پہاڑوں کے بیچ میں ہے پوڑا سا شور آ رہے ہیں پیچھے سے کیونکہ روٹ ریپیرنگ ہو رہے ہیں تو اس کے آواز آ رہی ہے گڑ 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 دیکھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں بہت چکنی مٹی ہے یہ پیچھ لیپ کر رہی ہے یہاں سمال کے چلنا پڑے گا اور میں یہاں سے آپ کو نیچے لیک کا سین بھی دکھاتا ہوں یہ زلزل لیک کا منظر اور یہاں تو بلکل خاموشی ہے اور یہ قدرت ہی بن گئی ہے جھل جب زلزل آیا تھا تو یہ جو پہاڑ تب سے پہا ہوئے تو یہ جھل بن گئی تھی یہ وہ جھل ہے یہاں پتہ نہیں چاہتے انسان بچا رہے ہیں جس مر گئتے ہیں زلزل اس روبر سکتے ہیں زلزل لیک کوشش کرتے ہیں نیچے جانے کی انشاءاللہ تالہ پندرہ 20 میٹ لگیں گے ہم نیچے پہنچ جائیں گے تو آپ کو بلکل نیچے سے بھی ہم دکھائیں گے زل کو موسیقی 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 پندرہ میٹ سے چل رہے ہیں پیدل اور یہ کچھے پکے راستے ہیں اس میں کچھ چکنی مٹی ہے اور ابھی کافی اور پندرہ 20 میٹ کا راستہ میں چل رہے ہیں میں آپ کو چکنی مٹی ہے ہے دیکھیں چھل بھی دیکھیں اب کافی چکنی مٹی آئے چکی ہے اور کافی ٹائم سے ہم چل رہے ہیں اتانا تو پھر بھی آسان ہے جب واپسے آئیں گے تو زیادہ مشکل ہو گئے ہیں اب گرمی بھی لگنے لگ گئی ہے اس طریقے سے راستے بنے ہوئے سارے کچھے پکے ہیں ہنجاستوں سے چڑھتے ہوئے ہاں یہ کل بارش کے ویسے ہو گا ہے راستے خراب ہو گئے ہیں کل بارش کے ویسے مٹی گیلی ہو گئی ہے تو زیادہ چلنے میں پرابلم ہو رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بس یہ آگئی لیکک بہت قریب ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں ناظرین یہ لیککے قریب پہنچ چکے ہیں یہ پورا ٹریک ہے ہاں راستے پندہ میٹ لگے گی پہنچ جائیں گے ہائیکنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں ناظرین میں ڈک اس کا روڈ دکھا رہا ہوں جو خراب ہے اسی طرح کے روڈ ہم گاڑیوں پہ بھی گئے ہیں وہاں کے بھی اسی طرح کے روڈ ہوا کرتے تھے مگر وہ گاڑی اتنے ہلتی تھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تھا کہ موبائل یاد میں رکتا ہی نہیں تھا ہلتا ہلتا رہی تھا اس کی وجہ سے بہت پرابلم بنتی تھی اور ابھی میں آپ کو ٹریک دکھا رہا ہوں یہ بلکل گاڑیوں کے ٹریک بھی ایسا ہی ہوتے ہیں اوپر جانے کے گاڑیوں کے ٹریک بھی اسی طرح گئے ہوتے ہیں اوپر جانے کے ہلتی شلتی کے پتہ نہیں چلتا ہے یہاں آپ آو گے تو تقریبا تقریبا آدھے سے پونے گھنٹے کی ہیکنگ ہے ہیکنگ میں چلنا پاڑیوں سے اتر کے آپ کو جانا پڑے گا اور یہ جس سے میں جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں پورا راستہ کچھا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح کا راستہ ہے ابھی تقریبا آدھا گھنٹہ ہوگے ہم چلتے ہوئے اور مزید پندرہ بیس میٹھ اور مجھے لگ رہے ہیں کہ ہمیں چلنا پڑے گا ابھی ایک بھائی سے ہم نے ایڈرس پوچھا ہے اور ہمیں بتائیں اس پر ہم فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کچھے پچھے راستے رفی بھائی عمران بھائی اور سلیم بھائی آگے جا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہاڑی بچے ہیں یہ دیکھیں وہ ہم بھائی گر گیا جھوٹے گئے جھوٹے پورے گئے گھیلے پورے جھوٹے گھیلے ہو گئے خراب نہیں بیٹا نہیں جھوٹے بھی گھیلے ہو گئے جھوٹے بھی گھیلے ہو گئے اتنا بچ بچ کے چھلا مگر میں پیر خراب کر لیا آخر ابھی دھویا ہے اور یہاں سے پاڑوں سے پانی یہاں پر بھی آ رہا ہے باتا لوگ دے آگے دیکھ پتھر ہے آہاں دیکھ لیا یہ راستان کو دکھا رہا ہوں کہ دیکھو کتنے خطورناک راست ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آہاں اب یہاں سے اترنا ہے یہاں سے اترنا ہے مجھے بھی یہاں سے اترنا ہوگا پر میں پیچھے راستہ یہ لوگ جا رہے ہیں اب مجھے بھی اس طرح سے اتر کے جانے ہیں یہ بہت مشکل راستہ تھا ہمارے دوست ہمت ہار گئے تھے مگر ہم سوڑی کوشش کر کے پہنچ گئے ہیں آہاں میں تم نے وہ لیٹ کرتا ہوں آجا آجا پانچ میٹے آجا آجا رفی پانچ میٹے آجا پانچ میٹے رفی ویلو کو چھوڑ آجا پانچ میٹے یہ زلزلزل پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ زلزلزل ہے اب یہاں پر بارش کا موسم بھی ہے بارش ہونے کا بھی چانس ہے تو اس لئے ہم یہاں زیادہ مقام پہ رک نہیں رہے اور ہم یہاں سے انشاءاللہ باپسی جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں دو گھنٹہ لگے گا تقریباً دوبارہ اپنی گاڑی پہ پہنچنے کے لئے دو گھنٹے کا راستہ میں مسید اور تے کرنا پڑے گا اور ہم کافی تھگے ہیں اس لئے ہم بارش سے بجے سے بھی تھگے اس لئے ہو سکتا ہم یہی سے وہ آپ سے ریٹن کریں گے ہم لوگ زلزللک پہنچ چکے ہیں اور یہ زلزللک آپ کو میرے بیک سائیڈ پہ نظر آ رہی ہے یہ زلزلے میں تباہ ہوئی تھی دوہزار پانچ مو جو زلزلہ آیا تھا اور یہاں کے مقامی لوگ نے بتا ہے کہ کافی گاؤں کے لوگ یہاں کافی گاؤں ایک یا دو بندے خلی بچے تھے تو اور اب یہ اسی زلزلے کے نتیجے میں یہ جھیل بنی ہے اور یہاں کا راستہ بہت کچھے ہیں اوپر آپ کی گاری کھڑی ہوگی وہاں سے آپ کو تقریباً دو گھنٹا واکنگ کر کے نیچے آنا ہوگا پہاڑوں کے اوپر سے اگر آپ یہ سب چیزیں کر سکتے ہو واکنگ پہاڑ کے نیچے سے کر سکتے ہو اپنے ہمت ہے تو پھر آپ اس پوائنٹ پہ آئیے اگر آپ کو جو گئے اگر آپ پھر پڑ ہے میکنے گنر جگہ تو بہت ہی اچھی ہے لیکن یہاں آنے کے لئے شاینا بہت زیادہ احمد چاہیے یہ زلزلے سے جھیل بنی تھی نیچے تک ہم گئے لیکن جھیل تک نہیں پہوچ پہیں کیونکہ راستے بہت زیادہ کچھے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو راستے جانے کہنا انہوں نے ہمیں تھکا دیا باہ اپنے امت ہو تو آئیے گا ورنہ نہیں آئیے گا جگہ پر تو اچھی ہے ہجی دل واقعی ایک زندرے کے آنے کے بعد ہجی دل میں آئی ہے چھ سات لوگوں اس جن کے نیچے دفن ہے ہجی دل اس کو نہیں کیا گیا باقی راستے بڑے کچھے ہیں اور بارش کے سیزن میں بڑی فسرن ہو جاتی ہے تو بارش کے علاوہ کوئی سیزن ہے تو یہاں پا سکتے ہیں اسے ایڈوینچر چکا ہے اور باق سے مشکل سے کوئی گھر گھنٹے کی ڈرائیو ہے اس کے بعد تقریباً نیچے کی طرف کوئی پونے گھنٹے کا راستہ ہے لیکن بارش کے علاوہ سیزن ہے تو بہت اچھے آپ آ سکتے ہیں شکریہ السلام علیکم یہ جل جلالی کے یہاں آنے کا راستہ بڑا دشوار ہے جب بھی آپ آئیں تو تھوڑی حمت پکڑ کے آئیں اور کمزور دل والے حضرات یہاں تشریف نال آئے جل کشی دگی آپ کو جل ماشاءاللہ بہت اچھی ہے جگہ بہت اچھی ہے پانی بہت اچھا ہے مگر راستہ بہت لامبا ہے وکنگ کرنے میں اوکے اللہ حافظ دوستوں اسی کے ساتھ ہمارا کشمیر ٹرپ ختم ہوا اور ہم کشمیر میں یہاں جہاں بھی گئے ہیں وہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو ملوں گا کسی اور ٹرپ کے اندر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی یہاں بھی ہم کو لے گئی اور ہمارا پروگرام بنا تو وہ ٹرپ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ میرا فرسٹ ویلوگن کا ایکسپیئنس تھا آپ سب کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور مزید اس طرح کے ٹرپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو یہی پر ہمارا کشمیر کئی علاقے پر سولدہ اور اسی کے ساتھ اب ہمیں اجاز دیں انشاءاللہ ملتے ہیں فکرسی اور ٹرپ کے اندر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس میں ہمارے بچوں کے بھی بھی لوگز آتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جنم کوئی اور ٹرپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی پوری جرنی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور واپسی کا راستہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی نہیں کیوں سیجرہ سیم ہو جاتی ہے تو وہ دکھانے کا فائدہ نہیں ہے آپ مجھے یاد دیں اللہ حافظ